اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول نراض ہے تو جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حدی ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے اور سب آشکے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے اللہ جانے کدھر گئی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جلال اور اتنا سخت جلال فرمایا اتنا سخت اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لانتی ہے وہ امام ملون اپنی صلاح کے لئے بات کر رہا ہوں ملون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہوا ہے زبردستی مسلط ہوا ہے وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کیوں کہ میں آکھ ایزی میرے اببہ جیدی کبر تھے تین قرآن کا ٹھیک پڑھنے نہیں تھے مولوی آیا نہیں بچے لائے کے یہ ذاتی اناد یہ ذاتی اناد ہے اس مسئلے میں نہیں کوئی شریک باہت ہو ایسی یا بدی خلاقی ہو یا کوئی ایسا امام اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو لمبی نمازیں پڑھائے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہے نمبر چار محبوب پاک اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے جو اپنی چلاکی کے طور پہ حضور کے پاس مقدمہ آیا درمیزی میں موجود ہے دو آدمیوں کا مقدمہ تھا ایک نے کہا جی میری یہ زمین دوسرے بھائی نے کہا میری یہ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیض اللہ اپنے آنکھوں میں کسی سے کرا لو آئی تو فیصلہ کرا لوگے تو قیامت کے دن کیا کروگے آنکھوں میں آنسو آگئے دونوں دستبردار ہوگئے کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں کہتے ہیں سامنے والا تو بے وکوف ہمارے ہتھے آگئے ہیں وہ مہد جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں اللہ نے فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں مو پہ کرے پیچھے غیبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے ممکن نہیں ہم لوگ نہ فٹا فٹ بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں بمحفل میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا طاقت ہی نہیں تھی سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا ہے حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھپی ذات بھائی ہیں حضرت صفیہ حضور کی پھپی ہیں ان کے بیٹے ہیں اشرا مبشرہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت اسماع بنت عبی بکر صدیق جو غار سور میں روٹی پہنچاتی تھی حضرت عشاء صدیقہ کی بڑی بہن ان کے شہر ہے حضرت زبیر بن عوام اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ فلانہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں تنی معبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا ایک پڑوسی تھا اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بیعض ہو گئی کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن شارہین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا طلاب تھا پانی کا اس طلاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو تھا ان کی ملکیت پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے آپ نے فرمایا کہ پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سہر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا تیری طرف آ جائے گا اس نے بیس کی جگڑا کیا ایک تو اس کا مقدمہ نہ جائے جائے پھر وہ جگڑا لے کے آدھر رسول پہ گئے نبی قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے حضور خیال کرتے تھے حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے تھے جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا ایسا ہوتا ہے مروت کا مزارہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں آپ کے لئے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں سامنے والا لالت شروع کر دیتا ہے وہ کہتا کل بھی دینا ہے تُو نے اب تُو نے پرسوں بھی دینا ہے اب فلان دن بھی دینا ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا بات کی سمجھ تو ہاری ہے نا عبادت رات جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے ان کی رائے ان کا موقع درست ہے آپ نے اس شخص سے کہا حضرت زبیر سے فرمایا فرمایا جار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تُو نے پانی کا کیا کرنا ہے کھول دیا کر اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر رہی اس شخص نے فٹا فٹ ایک بات کی حضور کی نرمی کو دیکھا نا محبت کو دیکھا پیار کو دیکھا وفاشیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتا ہے جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں پتہ کیا کہا اس نے کہنے لگا زبیر آپ کی پھپو کے بیٹے ہیں نا معاذر دا آپ کے پھپی داد ہے نا اس لیے آپ نے اماعیت کی ہے پھپی داد ہے میں رشتے دار نہیں نا آپ کا میرے رسمل پاک نے یوں نظر اٹھائی حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے گے مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گا مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلیں آئیں گے مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے گا حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے میں تیرے ساتھ مربوت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا اس طرح کی بات کرتا ہے تو جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا حضور غلطی ہو گئی حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بیہ رہے تھے بیہ رہے تھے جلال کے دریاں اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں جب کوئی غلط بات کرتا ہے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں بری پنچائت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دلہ ہوا ہے یہ خطاکاری نہیں سکتا ماذا اللہ اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائے جھوٹ بولتے ہیں غلط غلط حتی کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں نیچی زندگی پر لوگ اتراز کرتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں گر کر بات کرتے ہیں او میرے بھائی میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے اس پر جلال فرمایا محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے جو غلط بات کرتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی ہے اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا اللہ کے معبوب نہ با اختیار ہے قرآن کہتا ہے محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں با اختیار ہے اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا ایک سے ابھی آئے بخاری میں موجود ہے نیاکہ عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے رکھا تھا یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا ٹوٹ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا تین روزے کفارے میں رکھا اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے نبی پاک نے فرمایا جا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا اب میرے پاس کوئی آتا دو باتیں پوچھتا تیسری میں کہتا ہے یار علی کوئی نہیں تو عجیب بات کر رہا ہے میں تو ناکنوں ادھر سے بات پڑی اور ادھر بیان کر دی میں کچھ شارے تھوڑا ہوں نبی کریم پاک اختیار ہے شارے ہیں دین کے معاملے میں تشریح کرتے ہیں نبی کریم سکر علیہ السلام دین وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهُمُ الْخَبَاعِ حضور اگر چاہے تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں چاہے تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہہ لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا فرمایا چل اس طرح کر ساٹھ مسکین لوگ حضور نہیں کھلا سکتا فرمایا چل تین کو کھلا دیں اللہ نے کہا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرہ خجوروں کا آ گیا حضور بائی اختیار ہے ٹوکرہ آیا خجوروں کا نبی کریم علیہ السلام نے فرما یہ خجوریں لے جا اور مدینہ میں جو غریب ہے اس کو دے دے تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ دا ہو جائے گا انہوں نے لگا یا رسول اللہ مدینہ میں سب سے گریب میں ہی ہوں تو حضور نے فرما روزہ تو نے توڑا ہے خجوریں میں دے دیتا ہوں جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا یہ میرے رسول پاک کا آل حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلط امام احمد بننبل میں موجود ہے ایک شخص نے کہا حضور میں دو نمازیں پڑھوں گا یا ایک روایت میں تین پڑھوں گا تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے دو کی معافی دیتا ہوں وہ الان بات ہے کہ بعد میں اس نے تحجد بھی پڑھی اشراق اور چاشت بھی پڑھی لیکن حضور با اختیار با اختیار ہے میرے نبی پاک رسول پاک با اختیار ہے با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا حدود اللہ کا معاملہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا جلال فرمایا فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جی سا آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے اقتدار کی جنگ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا شام سے لے کر عراق تک لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ میں درجنہ بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارہ ہے کوئی دھارہ ہے اصل جنگ اقتدار کی ہے سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑا ہو رہی ہے چار لاکھ کے قریب حلب کے لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ابھی تک خون سے اس زمین کو روز رنگین کیا جاتا ہے لیکن لوگ بازی نہیں آتے اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے ہیں حتیٰ کہ کوئی درخت کار دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی نراز ہوتے ہیں اور یہاں گردنے کاٹی جاتی ہیں بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے با اختیار ہیں چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت عسامہ بن زید ہے ایک آدھ کے عسامہ بن زید کون ہے اتنے محبوب ہیں میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت میں بٹھایا اور عسامہ بن زید کو گھوڑ میں بٹھایا جب مالے گنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب عسامہ بن زید کو پانچ سو دناز زیادہ دیتے تھے لوگ کہتے ہیں کیوں دیتے ہو فرمائے اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب کے خلاف لشکر کا سپاہ سالار بنا کے نبی پاک نے بیجا وہ سپاہ سالار تھی عضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل تھے غلام کے بیٹے سیتنا پیار اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ایک بندہ رہ گیا ہے وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے تو کچھ نو مسلم سے آباتیں وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زیادہ آگئے میرے محبوب نے فرمای یہ میرا غلام زیادہ ہے پیچھے رہ گیا جب تک یہ نہ آتا کاف لانا چلتا ایک طرف محبت کا یہ حال اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کے ایک بی بی نے چوری کر لی مقدمہ دائر ہوا تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاتا جائے گا وہ لوگ حضرت عسامہ بن زیاد کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی بڑے دلائل دیئے بہت ساری باتیں سمجھائیں کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھائیں ذرا دین میں آ جائیں گے تھوڑے سے سمجھ جائیں گے پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں ذرا انہیں آ لینے دو سمجھ لینے دو نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعائت کر دیں ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی حضرت عسامہ بن زیاد تیار ہو گئے انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لٹایا نہیں کرتے جناب عسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آکے بیٹھا اور میں نے بیٹھا نہ جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی سرکار نے روک پھیرا کیسے آئے ہو عرض کیا یا رسول اللہ سب کہیے گا صل اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی تو حضور نے فرمایا کرو یا رسول اللہ بعض دیرہ مشکل ہے فرمایا تو کرتوس نہیں حضور وہ چھوٹی سی صفحہ نے فرمایا بول بات کرو حضور تیری بات کوئی لٹاتا ہے نبی عسامہ بن زیاد کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریب کی بیدی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا حضور تھوڑی رہائت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کابنے لگا بس غزب سے ان کے خدا بچائے فرماتے ہیں میں کابنے لگا نبی پار نے فرمایا عسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے بڑا عزیز ہے پر میں رب کریم کے غدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا جہاں التل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعائت نہیں کرتا فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے فرمایا خبردار تم نجرت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی عسامہ کہتے ہیں میں حامتہ کامتہ لرستہ مسجد سے چلا گیا صبح کی بات تھی جمعہ کا خطبہ شروع ہوا مدینہ والے محبوب منبر پہ بیٹھے جناب عسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کام رہا تھا میرے محبوب کے جملے حضور نے بات کہاں سے شروع کی فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے